بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج 18 جولائی ہے اور دن ہے سومار کا اس وقت میں موجود ہوں بننگ گالہ کے باہر جہاں پر کچھ دیر پہلے جو ہے وہ اجلاس تھا کور کمیٹی کا اجلاس تھا اور کور کمیٹی کے اجلاس میں بہت اہم ڈسکیشن ہوئی اس میں اندرولی کہانی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیا گفتگو ہوئی کیا عمران خان سب کو مشورہ دیا گیا ہے کچھ چیزیں بہت اہم ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے ابھی فیصلہ یہ ہوا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ پنجاب میں حکومت بنائے گی جس کے ظاہر ہے سو فیصد بنتی ہے ان کی حکومت لیکن ابھی بھی بارے لیے خدشات ہیں کہ کوئی کھیل نہ کھیل جائے اس لیے چوکس رہنا ہوگا اور نظر رکھتے ہوگی کہ کوئی ایسا کھیل نہ کھیل جائے کہ کوئی اور ہرڈل جو ہے وہ پیدا کی جائیں کیونکہ اس کے وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف جیسے ہی حکومت بنائے گی اب ترک کا پتہ امنان خان کے ہاتھ میں ہے امنان خان سپرائز دے سکتے ہیں اگر امنان خان پنجاب اسمبلی توڑ دیتے ہیں کیپی کے اسمبلی توڑ دیتے ہیں تو بڑا مشکل ہو جائے گا اس حکومت کے لیے ظاہر ہے اتنے حلقوں میں الیکشن نہیں ہو سکتے اسمبلییں جب دو ٹوٹ جائیں گی تو الیکشن میں جانے کے علاوہ کوئی چانس نہیں ہوگا لیکن کچھ اقدامات ہیں جو پہلے کرنے ضروری ہیں اور دوسرا تحریک انصاف یہ بھی سمجھتی ہے کہ اگر وہ پنجاب میں حکومت بنا لیں گے تو جیسے ہی وہ پنجاب میں حکومت بنائیں گے تو اس کے بعد اس وفاقی حکومت کے پاس اس کے لیے اب کوئی آپشن نہیں ہوگا کہ وہ جو ہے وہ الیکشن میں جائیں اس کے لیے یہ ہے کہ چھبیس کلومیٹر کے اسلام آباد کو اپنے پاس رکھ کر کیا کرے گی مسلم لی قنون اور اور اس لیے ابھی حکومت بنائیں گے اور حکومت بنانے کے بعد کچھ اور چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے لگتا ہوں ایک تو عمران خان صاحب جو ہے وہ جو پچیس مئی کو تحریک انصاف کے کارکنان پر اور تحریک انصاف کے ساتھ نکلنے والے لوگوں پر جو ظلم کیا گیا جو تشدد کیا گیا بربریت کی گئی اس کے اوپر عمران خان کوئی کمپرمائز کرنے کو تیار نہیں ہے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ان پولیس افسران کی ان بیروکریٹس کی لسٹیں بنائی جائیں جنہوں نے ظلم کیا تھا عبام پر جنہوں نے اس ایمپورٹیٹ اکومات کے کہنے پر رانس نولا کے کہنے پر عطا تارڑ کے کہنے پر اس شریف خاندان کے کہنے پر جنہوں نے ظلم کیا تشدد کیا ان کی لسٹیں بنانے کا حکم جیا ہے عمران خان نے تاکہ ان کے خلاف جو ہے وہ کروائی کی جائے ان کو عمران خان صاحب کسی طور پر معاف کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں یہاں کہ اس ریجیم چینج کے بعد جن بیروکریٹس نے آئین اور قانون کے مطابق کام کیا انتقامی کاروائی کرنے سے انکار کیا ان کو ضرور سراحہ جائے گا اور ان کو ضرور اہم پوزیشن دی جائیں گی جنہوں نے اس ریجیم چینج کے بعد جو غیر قانونی حقمات ہیں وہ ماننے سے انکار کیا اس کے بعد مشرد دیا گیا قومی اسمبلی میں جانے کے حوالے سے لیکن عمران خان صاحب کا یہی فیصلہ ہے کہ ہم کسی صورت بھی قومی اسمبلی میں نہیں جائیں گے اور ہم عام انتخابات اگلے ان کی کہا گیا کہ تیاری شروع کر دیں جو ہلکے کمزور ہیں وہاں پر پورا زور لگائیں اور انہوں نے کہا گیا ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں کسی وقت بھی الیکشن انعوس ہو سکتا ہے عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ تنظیم کو اب ایکٹرپ کیا جائے گا ان کو کمی فیل ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہم الیکشن جیتے ہیں وہ عوام کی طاقت سے جیتے ہیں وہ ویو تھی وہ ہمارا بیانیہ چلا ہے لوگ ہمارے ساتھ نکلے ہیں لیکن ہماری تنظیم کمزور ہے اور اس لیے تنظیم کو ایکٹیو کرنا ہوگا تنظیم کو بہتر بنانا ہوگا یہ فیصلہ ہے عمران خان صاحب کا اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو رانہ سنولا نے جو ظلم کیے ہیں اس کا جو جو ہم سے ہو سکے گا وہ ہم جو ہے وہ کریں گے اس کے بعد جو جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں ان مقدمات کو ختم کیا جائے گا جو سیاسی بیسس پر پنجاب حکومت میں قائم کیے اس کے علاوہ جو ہے چیف الیکشن کمیشنر کو ہٹانے کے حوالے سے تحریک انصاف کسی بھی حد تک جائے گی ویصلہ عمران خان صاحب نے ان سے سیوے کا مطالبہ بھی کیا ہے عمران خان کہتے ہیں کہ وہ مریم نواز صاحب سے ملتے رہے ہیں کوئی قصر نہیں چھوڑی گئی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کو ہرانے کی عمران خان صاحب ایک اور بات بھی کہہ رہے ہیں انہوں نے اس تاثر کو رد کیا ہے کہ شاید عمران خان کے کوئی بیکڈور اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں اور شاید اسی لیئر سیٹین عمران خان جیتے ہیں تو اس تاثر کو عمران خان نے رد کیا ہے عمران خان سے یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کو ہرانے کے لیے پری پول رگنگ کی گئی ہے پورا زور لگایا گیا ہے تمام ہتکنڈ استعمال کی گئے ہیں لیکن عوامی طاقت کے وجہ سے جو ہے وہ تحریک انصاف جیتی ہے اور بہت سے لوگ بے باس ہوئے ہیں کہ وہ اپنا زور لگا کر بھی تحریک انصاف کو نہیں حراس سکے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ اس میں پری پول رگنگ بہت زیادہ کی گئی ہے سرکاری مشینری کا استعمال پیسے کا استعمال دھاندلی یہ ساری چیزیں کی گئی ہیں عمران خان صاحب ایک اور بات کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں تبکل جب ہو ایمان جب ہو فیت جب ہو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو تو پھر آپ کو کسی قوت کے ساتھ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی عوامی طاقت آپ کے ساتھ ہوتی ہے جب عوامی طاقت آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو پھر آپ کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا یہ کہنا ہے عمران خان صاحب کا عمران خان صاحب نے اس کے بعد یہ کہا ہے کہ ایک اور چیز بہت اہام ہے بارال یہ پارٹی کو ہدایات دی گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ نہ کیا جائے اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ تاثر نہ دیا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بہت زیادہ ٹارگٹ کر دی یہ ضرور کہا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ نہ کیا جائے تنظیم کو منظم کرنے کے حوالے سے بہت اہم فیصلے لیے جائیں گے پہلے سیکٹری جنرل آفیس وہ تنظیم کو دیکھ رہا تھا لیکن عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ چیئرمین آفیس میں بھی اسٹیبلشمنٹ کو دیکھے گا تاکہ تنظیمات کو ایکٹیو کیا جائے اور اپنی تنظیم کو مضبوط کیا جائے منظم کیا جائے اس کے بعد عمران خان صاحب نے میں بتا چکا ہوں کہ قوم اسمبلی میں جانے کی تجویز کو رت کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ عام انتخابات کی تحریح کریں زور لگائیں اس کے بعد یہ ضرور ہے کسی بھی وقت وہ پنجاب اسمبلی توڑ سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ پنجاب اسمبلی اپنی مدد پوری کرے گی اس کے بعد عمران خان صاحب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ پنجاب اسمبلی میں حکومت بنائیں گے تو شباز شریف کے لئے مشکل ہو جائے گا وفاق چلانا اور یہ اپنے بور سے گریں گے اور ان کے پاس اور کوئی اپشن نہیں ہوگا اس کے عام انتخابات کی طرف جائیں تو عمران خان سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت اپنے بور سے گرے گی اس کے بعد عمران خان صاحب ہی سمجھتے ہیں کہ اگر یہ انتخابات نہیں کراتے تو اسمبلییں توڑنے کے علاوہ بھی ان کے پاس اپشنز ہیں وہ کیا ہیں وہ کیا کارڈ ہے اس کے بارے میں نے نہیں بتایا اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے یہ شاید لانگ مارچ بھی کیا جا سکتا ہے ظاہر ہے لانگ مارچ کریں گے تو اب پنجاب حکومت ان کے پاس ہے اور کے بھی کے اسمبلی کے بھی کی حکومت بھی ان کے پاس ہے تو اب وہ ظلم تشدد جبر نہیں ہوگا جو پہلے کیا گیا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ سندھ پر جو ہے وہ فوکس رکھا جائے گا کراچی پر فوکس رکھا جائے گا عمران خان صاحب کراچی جائیں گے عمران خان صاحب کراچی بیٹھیں گے کیونکہ کراچی جو ہے اگر پنجاب میں یہ حالات ہیں پنجاب میں یہ صورتحال ہے کہ مسلم نون کو سینٹر پنجاب سے شکاست ہو رہی ہے جنوبی پنجاب میں جا تگوے خاندان ان کے ساتھ تھے ان کو شکاست ہو رہی ہے تو پھر کراچی تو پڑے لکھے لوگوں کا شہر ہے کیونکہ انٹرسنگ بات وہ مریف فاروق صاحب یہ کون جیو پر کوئی پرگرام کر رہا تھا تو انہوں نے کسی سے رائے لی ایک جو کلپ چل رہا ہے اس نے کہا ہے کہ ہم تو شہر کے ساتھ ہیں لیکن یہاں سے شہر ہار جائے گا کیونکہ یہ پڑے لکھے لوگ زیادہ ہیں تو یہ ایک تاثر ہے کہ جہاں پہ پڑے لکھے لوگ زیادہ ہوں گے وہاں پہ تحریک انصاف کو نہیں اشکاس دی جا سکتی تحریک انصاف کو نہیں ہرائے جا سکتا تو اس لیے کراچی تو پھر ظاہر ہے وہ شہر ہے جو پڑے لکھے لوگوں کا شہر ہے تو کراچی سے بارل جو ہے وہ کراچی میں امنان خان صاحب ایکٹیو ہوں گے اور کراچی میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ اب ایمک ایم کا صفائیہ ہوگا ایمک ایم کا جو کردار رہا ہے ایمک ایم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے مہاجروں کے حقوق کی بات کی ہے کراچی والوں کے حقوق کی بات کی ہے لیکن ایمک ایم کو دیکھیں ابھی کراچی میں بارش نہیں جو کراچی کی حالت ہوئی دو کور کا شہر اتنی تعداد میں تو ملک ہوا کرتے ہیں جتنی تعداد کے ایک شہر ہے لیکن اس شہر کے ساتھ جو کیا گیا جو ڈوب گیا پورے آدھا شہر ڈوب گیا لوگوں کا اربو روپے کا نقصان ہوا جس طرح سے وہاں پہ چائنا کٹنگ ہو قبضوں کی زمینیں ہو غیر کرنی تعمیرات ہو نالوں کے پر تجابزات ہو جس طرح سے کراچی کا حشر نشر کر دیا گیا ہے ایمک ایم خاموش رہی ہے کیونکہ ایمک ایم اس وقت جو ہے وہ اقتدار میں حصہ دار ہے اور ایمک ایم کو کراچی کے لوگ اب کسی صورت بھی ووٹ لگتا ہے یہی ہے کہ نہیں دیں گے کیونکہ ایمک ایم نے کراچی والوں کے حقوق کو بیچا ہے کراچی والوں کے نام کو بیچا ہے مہاجروں کے نام کو بیچا ہے ان کے حقوق کے نام پہ سعود بازی کیا ہے اقتدار میں حصہ لیا ہے اور عوام کی بات نہیں کی تو اس لیے صورتحال ایمکرمی کے لٹاف ہوگی اسی دوران جب اس طرح کی صورتحال ہے اور بیانی امنان حسن کا بکرا ہے تو اب امنان حسن کراچی میں بیٹھیں گے اور وہ زمان پالک میں جا کر بیٹھا کریں گے پنجاب کو فوکس کریں گے کراچی کو فوکس کریں گے اور کراچی میں بھی اور سندھ میں بھی اپنی حکومت کراچی میں تو ان کا پاس بڑی اکثریت ہے لیکن انہوں نے سندھ کو ٹارگٹ کریں گے سندھ کو ٹارگٹ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ سندھ میں بھی آپ پی ٹی آئی جو ہے وہ اکثریت لے اور وہاں پر بھی پی ٹی آئی اس کو پیپلز پارڈی کو ٹف ٹائم دے تو بارحل یہ صورتحال ہے یہ وہ پوائنٹس ہیں جو کہ ڈسکس ہوئے ہیں کور کمیٹی جلاس میں جو ویسے تو بہت لمبی تھی بہت امنان خان صاحب نے لمبی گفتگو کیا ہے کچھ پوائنٹ چاہت رہے بھی گئے ہوں اگر رہ گئے ہوئے تو وہ میں انشاءاللہ نیکس اس ویڈیو میں آپ کی سامنے رکھوں گا لیکن یہ کچھ عام پوائنٹ تھے جو مختصر جامعے مگر جامعے انداز میں آپ کی سامنے رکھتی ہے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اور اس کے بعد ایک اور چیز آپ کو بتاؤں گا لیگل ٹیم کی امنان خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے لیگل کمیٹی کی جو وکلہ ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے کیوں عام تھا کیا تھا اس پہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بات کروں گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ